بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پچھلے لیکچرز میں بینیفٹس آف کریڈیبیلیٹی بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں تو اگر سینٹرل بینک کی کریڈیبیلیٹی اتنی امپورٹنٹ ہے اور اس سے فیوریبل اکنامک آؤٹکم سامنے آتی ہیں تو پھر تو ہم چاہیں گے کہ ہمارے ملک میں بھی سینٹرل بینک کی کریڈیبیلیٹی ہو تو پھر پہلا سوال یہ آئے گا کہ ہاو ٹو اسٹیبلش سینٹرل بینک کی کریڈیبیلیٹی طریقہ کیا ہے کیا کرنا پڑے گا تو سینٹرل بینک کی سٹیٹمنٹس کریڈیبیل ہو جائیں گی اب جو اپروچز لٹریچر میں یا دنیا کی پریکٹس میں موجود ہیں وہ پانچ ہیں کہ پانچ مختلف طریقے ہیں پانچ مختلف قسم کے پالیسی ریجیمز ہیں یا پالیسی آپشنز ہیں جن سے سینٹرل بینک کی کریڈیبیلیٹی اسٹیبلش ہوتی ہے جن میں انفلیشن ٹارگیٹنگ سٹرائٹیجی ہے ایکسچینج ریٹ پیگ ہے سینٹرل بینک انڈیپینڈنس ہے نومنال جی ڈی پی ٹارگیٹنگ ہے اور اپوائنٹنگ اکنزرویٹیو سینٹرل بینکر ہے اب یہ جو پانچ دیفرنٹ پالیسی آپشنز ہیں جن سے سینٹرل بینک کی کریڈیبیلیٹی ایمپروو ہوتی ہے ان میں سے دو کو ہم بڑی ڈیٹیل میں اس کورس میں ڈسکس کر چکے ہیں ایک ہے انفلیشن ٹارگیٹنگ سٹرائٹیجی جس کو ہم نے کافی لیکچرز میں بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا اور ایک سینٹرل بینک انڈیپینڈنس جس کی ہم نے ڈی بیٹ بھی پڑی کہ یہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے اور یہ کیا ہوتی ہے یہ دو پانچ ڈسکس ہو چکے میں یہاں پہ ان کو ضرور ریپیٹ کروں گا اس لیکچر کے حساب سے کہ کریڈیبیلیٹی میں ان کا کیا رول ہے لیکن سٹل یہ ہو چکے اور جو ایکسچینج ریٹ کا ٹاپک ہے یہ اوپن ایکانومی میں ڈیٹیل میں ڈسکس ہو جائے گا لیکن دو ایسے ایشیوز جو نامینل جی ڈی پی ٹارگیٹنگ ہے اور کنزرویٹیو سینٹرل بینکر کی اپوائنٹمنٹ ہے یہ کسی اور ٹاپک میں نہیں آتے تو یہ یہی پہ ہمیں ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے ہوں گے تو اس لیے اس لیکچر میں میں وہ تین لیتا ہوں جن کو ہم نے کم ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے اور نیکس لیکچر میں میں یہ دو پوائنٹ لوں گا نامینل جی ڈی پی ٹارگیٹنگ اور کنزرویٹیو سینٹرل بینکر کی اپوائنٹمنٹ جس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے تو سب سے پہلی سٹرائٹیجی انفلیشن ٹارگیٹنگ سٹرائٹیجی یہ کیا ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ایک نیومیریکل ٹارگیٹ اناونس کرنا ہوتا ہے پبلک کے سامنے وہ رینج میں بھی ہو سکتا ہے کہ تھری ٹو سیکس پرسنٹ ہے فار ایکزیمپل یا وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی پوائنٹ ہو جیسے فائی پرسنٹ ہم نے ٹارگیٹ اچیو کرنا ہے اور پھر ایک انسٹیٹیوشنل کمیٹمنٹ شو کرنی ہوتی ہے کہ یہ ٹارگیٹ ہر صورت میں ہم نے اچیو کرنا ہے اور اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کرنی ہوتی ہے اور اس کے بعد سینٹرل بینک کو اٹانومس کرنا ہوتا ہے وہ ٹارگیٹ اچیو کرنے میں اس کے ایکشنز کو ٹرانسپیرنٹ بنانا ہوتا ہے اور اگر وہ ٹارگیٹ مس ہو جائے تو اسے اکاؤنٹیبل تھہرانا ہوتا ہے یہ پورا میکنزم ہے انفلیشن ٹارگیٹنگ سٹریٹیجی کا اگر یہ میکنزم ان پلیس ہو جائے کسی کنٹری میں تو سینٹرل بینک کی کمیٹمنٹس کریڈبل ہو جاتی کیونکہ لوگوں کے سامنے ہر چیز ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے اور لوگوں کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ ٹارگیٹ اچیو نہیں ہوگا تو سینٹرل بینکر کو پنش کیا جائے گا تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ سینٹرل بینکر اب سیریس ہوگا اس ٹارگیٹ کو اچیو کرنے میں تو کریڈیبلیٹی بڑھ جائے گی دوسرا ہے ایکسچینج ریٹ پیک اب ایکسچینج ریٹ پیک کو زیادہ ڈیٹیل میں اوپن ایکانومی میں ہم ڈسکس کریں گے لیکن یہاں میں اس کے مین فیچرز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ پیک ہوتا ہے کسی چیز کے ساتھ جوڑنا لنک کر دینا تو کوئی کنٹری اپنی کرنسی کا جو ایکسچینج ریٹ ہے یعنی اپنی کرنسی کی جو ویلیو ہے وہ کسی سٹیبل ایکانومی کی کرنسی کے ساتھ پیک کر دے اس کے ساتھ لنک کر دے اس کے ساتھ جوڑ دے اور وہ ایکانومی جس کے ساتھ ہم لنک کر رہے ہیں اس کا اپنا ایک سٹرانگ نامینل انگ کرو یعنی کہ اس کی اپنی کریڈیبلیٹی وہاں پہ بہت زیادہ ہو اور اس کنٹری کی جو پرائیسز ہیں وہ سٹیبل ہوں وہاں انفلیشن کنٹرول میں ہو تو اس سے ہوگا یہ کہ چونکہ ہم نے اپنی کرنسی کو اس کرنسی کے ساتھ پیک کر دیا ہے تو چونکہ اس کنٹری کی کرنسی سٹیبل ہے ہماری کنٹری کی کرنسی سٹیبل ہو جائے گی اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہماری ایکانومی میں پرائیسز سٹیبل ہو جائیں گی اب پیک کی کئی فارمز ہوتی ہیں جن میں ایک ویک فارم کرالنگ پیک بھی ہوتا ہے جس میں ہم جو کرنسی کے ساتھ لنک کرتے ہیں اپنی کرنسی کو اس کا ٹارگٹ وقت کے ساتھ چینج کرتے رہتے ہیں کرالنگ پیک اس کو کہتے ہیں بہرحال یہ کسی فارم میں بھی ہو فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہمارے لوگوں کو پتا ہوگا کہ ہماری کرنسی پیکڈ ہے کسی ایسی ایکانومی کی کرنسی کے ساتھ جہاں بہت زیادہ سٹیبلیٹی ہے جہاں انفلیشن کنٹرول میں ہے تو ہماری بھی ایکسپیکٹیشنز بہتر ہو جائیں گی کہ اب ہمارے ملک میں بھی استقام آئے گا یہاں بھی پرائیسز سٹیبل ہو جائیں گی یہاں کا ایکسچینج ریٹ بھی سٹیبل ہو جائے گا اس سے اس مانیٹری پالیسی کی کریڈیبلیٹی بڑھ جاتی ہے تیسرا ہے سینٹرل بینک انڈیپنڈنس انڈیپنڈنس سے کیا مراد ہے انڈیپنڈنس فرام پولیٹیکل انفلوینس یا پولیٹیکل پریشر جو پالیٹیشنز ہیں وہ انفلیشن کریئیٹ کر سکتے ہیں ہم نے پولیٹیکل بزنس سائیکل پڑھا تھا کہ الیکشنیئر میں پالیٹیشن جو انفلیشن ہے اس کو کریئیٹ کر سکتے ہیں کیسے پالیسی کو ایکسپینشنری بنا کے تاکہ ایکنامک ایکٹیویٹی زیادہ ہوجائے لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا ہے اس کا سائیڈ افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ اکانومی میں انفلیشن زیادہ ہوجاتا ہے ایکنامک ایکٹیویٹی تو نو ڈاؤٹ بڑھ جاتی ہے لیکن اس سے انفلیشن ریٹ زیادہ ہوجاتا ہے اور جو جو well thought out plan ہوتا ہے سینٹرل بینک کا وہ time inconsistent ہو جاتا ہے تو اس time inconsistency کے پرابلم کو اور پولیٹیکل بزنس سائیکل کے پرابلم کو دور کرنے کا طریقہ ہے کہ سینٹرل بینک کو پولیٹیکل انفلوینسے انڈیپنڈنٹ کر دیا جائے اگر سینٹرل بینک انڈیپنڈنٹ ہوگا تو اس کی سٹیٹمنٹس پبلک کے نزدیک زیادہ کریڈبل ہوں گی کیونکہ اگر وہ انڈیپنڈنٹ نہ ہو تو سینٹرل بینک بے شک کہے کہ ہم نے یہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہے لوگوں کو پتا ہے کہ یہ پولیٹیکلی انفلوینسٹ ہے تو جب پولیٹیشنز کہیں گے کہ اس کو ایکسپینشنری بنا دو پولیسی کو تو وہ مجبور ہو کے ایکسپینشنری بنائے گا تو اس کے اپنے ٹارگٹس میس ہو جائیں گے تو پھر لوگوں کے نزدیک اس کے ٹارگٹس کریڈبل نہیں رہتے تو سینٹرل بینک انڈیپنڈنس بھی ایک طریقہ ہے سینٹرل بینک کی کمیٹمنٹس کو کریڈبل بنانے کا تھینکیو